اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ٹو جی گھوٹالے کے سب ہی آر او پی سی بی آئی کوٹ سے بری ہو گئے ہیں اب آپ پھر آپ کو بتا دیں بڑی خبر ہے اس وقت کی سی بی آئی کوٹ سے ہمیں خبر مل رہی ہے سب ہی آر او پی کل چودہ شخص اور تین کمپنیاں جن پر یہ مقدمہ چل رہا تھا ان سب کو کوٹ نے بری کر دیا ہے سی بی آئی کی پیشش عدالت میں مقابلہ جو کئی برسوں تک چلا سات سال تک چلا اور اس سارے کے سارے کردار اس گھوٹالے میں جن کے نام ابھی تک لیے جا رہے تھے چاہے کانی موری ہو چاہے اے راجہ اپور ٹیلی کام منتری دونوں ڈی ایم کے کے ہیں سب بری کر دیے گئے ہیں ٹھے نے آپ بارٹ inclاب کر دی دنی پار رائے ہے ٹھے نے براہ ہووجا شایدوں کا داد میں سپری کے مصوران بنے رجل ہاتے ہے ٹھے نے outم بنے صفحہ bags جد راہی گیاں ملتا ہے اس لنی جانبیت مجھول کروںat کہ اندانی لمدارہ اچھئے اندانہ کے لئے کیا کہ انداز 뭐 جانبیت خوش کروں müs بھی انداناتی اللہ بڑا اور چوکانے والا فیصلہ سی بی آئی کی عدالت کے دوبارہ سبھی آروپی بری کر دیئے گئے آپ نے سنا بچا بکش کے وکیل کہہ رہے تھے کہ ایک لائن کا فیصلہ تھا سبھی آروپی بری کیے جاتے ہیں اور اب یوجن پکش اپنے آروپ ثابت کرنے میں بری طرح وپل ثابت ہوا منیش جہاں ہمارے ساتھ ہیں منیش بتائیے کوٹ روم میں کیا ہوا آج ایک لائن کا فیصلہ سنایا گیا کیون جیہاں دیکھیں جیسے ہی اس پیسل جج اوپی سینی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھے انہوں نے کہا کہ سبھی آروپی سبھی کیس کے بری کیے جاتے ہیں ان کے خلاب جو چار جتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو پائے ہیں ان کے خلاب جو آروپ پہ وہ ثابت نہیں ہو پائے ہیں اور میرے آج پاس اگر آپ کیمرے پر دیکھ پا رہا ہوں میں سورب جو لگاتار موسیقی 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 منیش آگے پاس شلتے ہیں ایک بار پھر منیش فیصلے کے پیچھے کوئی اور کارن نہیں بتایا گیا آج کیمل اتنا بتایا گیا کہ بری کیے جاتے ہیں سبھی جی ہاں دیکھئے دراصل جیسے ہی اس ماملے میں اسپیسل جج اوپی سینی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھے اور انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا اس ماملے کے سب ہی آر اوپی ہیں ایک ایک کر کے حاجری لی گئی اے راجہ کنیمو جی اور ان سب کی حاجری لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی قبر ہے کہ سبھی آر اوپی بری کیے جاتے ہیں ان کے خلاب جو آر اوپ تھے وہ ثابت نہیں ہو پائے یعنی کہ آر اوپ جھوٹے ہیں اور اس کے ترنت بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوٹ روم میں کس طرح سے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حل لک چکی اس کیس میں جو آر اوپی تھے وکیل تھے ان کے پریوار والے تھے سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے وہاں آس پاس دو سو تین سو میٹر کی دوری پر کافی ہنگامہ ہو رہا تھا ایک دوسرے کو سب خوشی سے گلے مل رہے تھے رو رہے تھے میں نے کریم مرانی کے پریوار کو آسیب بلوہ کے پریوار کو سدارت بہورہ کے پریوار کو روتے دیکھا ایک دوسرے کے گلے میں لپتے دیکھا اور کریم مرانی اور جو دوسرے تمام وکیل تھے کنی مو جی کو میں آپ کو بتاؤں جس میں کنی مو جی اندر خوش رہی تھی اس کے ساتھ ان کے پتی تھے تو جیسے ہی یہ فیصلہ سنائے گیا کنی مو جی اپنے پتی سلی پٹ گئی اور رونے لگی اور اس طرح سے تمام آروپیوں کے الگ الگ طرح کے رییکشنز تھے بتا شکتا ہوں کی جو تمام بھیر تھی اور اس کے بیچ میں جو یہ سب کچھ ہوا اور اس معاملے میں جو فیصلہ سنائے گیا اس فیصلے کی ڈیٹیل کاپی کا ہم سب کو انتظار ہے بہرال ابھی سب سے پہلے ہمیں آپ کو بتاؤں کی جیسے ہی عدالت میں سارے لوگ پہنچے عدالت میں پہنچتے ہیں جج اوپی سینی نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور فیصلہ سناتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کوٹ روم میں کیا کچھ ہوا سر ہمارے ساتھ اس معاملے کے جوڑے وکیل موجود ہے سر بتائیے کیا 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 ہوا کس طرح سے سینی نے فیصلہ سینی صاحب نے آج آ کے سبہ بہت زیادہ بیڑ تھی ساڑھے دس بجے آئے ساڑھے دس بجے آتے ہی جو ہے ملزم اندر آنی پا رہے تھے اتنی بیڑ تھی باہر کیونکہ بہت سارے ایڈی 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 سپورٹرز بھی آئے ہوئے تھے تو جت صاحب نے تھوڑی دیر جو ہے ہے وشرام کیا گیارہ بجے کے قریب دوبارہ آئے اور گیارہ بجے کو آکے انہوں نے ججمنٹ پراؤنس کری آپریٹیو پارٹ میں ججمنٹ دو جار پیج کی ہے وہ پڑھ کے باقی چیزیں ڈیٹیل پتہ چلیں گی لیکن ابھی آپریٹیو پارٹ مجھد صاحب نے کہا کی پروسیکیونشن اپنی طرف سے کیس کو جو ہے ثابت نہیں کر پائی ہے اس لیے کر کے سارے ملزموں کو بری کیا جا رہا ہے اب سر یہاں پر دو ماملے میں تین فیصلے دیے جانے تھے سی بی آئی کیا دو مقدمہ تھا ایک مقدمہ میں مین اکیوز کے لیے تھے مین مقدمہ میں تھے مین مقدمہ میں جو ہمیں بالوم ہے ہمارے سامنے جو ہے ججمنٹ دی جت صاحب نے اس میں سب کو بری کر دیا ہے اس میں جو ہم اپنے درسکوں کو پتہ دے کہ اس میں اے راجہ آروپی تھے کنی موجی آروپی تھے کریم مورانی آروپی تھے پر اے راجہ کے پی ایس آرکے چندولی آروپی تھے ساہید بلوہ آسیب بلوہ اور ریلائنس کے تین ٹاپ ایک جگٹیب آپ کے کلائنٹ ریلائنس کے تین اور جتو بھی تھے ساتھ میں ریلائنس کمپنی بھی تھی یہ ایسا مقدمہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ نیتاؤں کا بیرو کریٹس کا باتیں کہی گئی دیش کا آجاد بھارت کی تھیاز کا سب سے بڑا گھوٹالا کہا گیا تو کیا کہا جائے کہ یہ گھوٹالا ہوا ہی نہیں تھا کپل سپل جو بات کہہ رہے تھے جیرو لاؤس تھیوری وہی سہی تھی تھی کیونکہ آپ اگر پہلے سے دیکھیں گے کہ جہاں پر ایک فکس لائسنس وی ڈیٹرمنن کی گئی تھی وہ فکس لائسنس وی سرکار کو جب دی گئی سب نے سب نے دیا تو لاؤس کی کہاں سے تھیوری آ گئی نوشنل لاؤس کی تھیوری پر چلے ہیں یہ اور وہ نوشنل لاؤس کی تھیوری میرے سب سے بڑا سوال یہی تھا سر کی سی اے جی کی ریپورٹ میں دو ہجار دس میں یہ کہا گیا کہ ایک لا ایک لاکھ چیتر ہجار کروڑ کا گھوٹالا ہے نوشنل لاؤس بتایا گیا نوشنل لاؤس تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اگر ہم اگر ہم حریرین صاحب ہم آپ سے اگر یہ جاننا چاہیں کہ اس معاملے میں سی بی آئی نے یہ بھی کہا تھا کہ دو سو کروڑ کا منی ٹریل دیکھا جا رہا ہے جو منی ٹریل سی بی آئی کا کہنا یہ تھا کہ کنی موجی کی جو کمپنی ہے کلاگنار ٹی وی اس کو دو سا کروڑ روپے ملے تھے لیکن آج جب اوپی سینی نے اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے انہوں نے پایا کہ یہ سارے آروپ نیرادھار ہیں اور اسی لیے انہیں بڑی کیا جاتا ہے اب سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ جو ایک لاکھ چیتر ہجار کروڑ روپے کے گھوٹالے کی بات آئی تھی جس گھوٹالا کو آجاد بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالا کہا جا رہا تھا کیا وہ گھوٹالا کسی نے کیا ہی نہیں تھا آخر سی بی آئی سے کہاں چوک رہ گئی تھی